اسلام علیکم ان کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف کے سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے آسم جو مومنٹس ہیں وہ انجوائی کرتے ہوں گے آج کی ویڈیو لے کے آیا ہوں بڑی زبردست ہے لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو اور اسی انٹرسٹنگ اور زبردست ویڈیو ملتی جائے آج میں بات کرنا چاہوں گا بھائی افغانستان کی جو میری سب سے فیورٹ کنٹری ہیں اور میری فیورٹ کنٹری کیوں ہیں یہ بھی آپ کو سب سے لاسٹ میں بتاؤں گا لیکن میں سب سے پہلے کچھ چیزوں پر ڈسکیشن کریں گے یار یہاں کی جو پاپولیشن ہے چالیس سے اکتالیس ملین ہے اور ایک ایسی کنٹری رہی ہے ایک ایسی کنٹری جہاں پہ بہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بورڈرز ہی نہیں تھے میں نے خود ویزٹ کیا یار کوئی بورڈر کا ایسا بورڈر نہیں تھا جو ہم سوچے بڑے بڑے بورڈر ایسا کچھ نہیں تھا آرام سے لوگ ٹرائول کرتے تھے یار شنانتی کارڈ کو لے کر لوگ ٹرائول کرتے تھے ایسی سی جگہ بی بی نے مطلب دیکھی ہے اور میں نے سنی ہے اس کے بارے میں تو ایسی کنٹری ہے ٹھیک ہے جو جتنے بھی امریکہ کے سانکشن سے رشیا نے اٹیک کیا تھا افغانستان میں امریکہ نے ہاتھ بائی ڈالا تھا تو کافی جو ہے ورڈ وار کا اور بڑے بڑے کنفلیکٹ کا سب سے مین حب رہا ہے کافی دنیا کے بہت سے ممالک نے بھائی کافی ڈیرہ یہاں پہ جمائے تھا لیکن الحمدللہ الحمدللہ یہاں کے جو مسلم کمیونٹی ہے یہاں پہ جو مسلمز رہتے ہیں تو کافی غیرتمن قوم ہیں جس کو کہتے ہیں پتان یہاں نے امریکہ کو بھی بھائی بھگایا یہاں پہ بہت سے رشنز کو بھی بھگایا اور ایسے ممالک تھے جو یہاں پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے یہاں پہ قبضہ جمانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بھائی پتانوں کی مدد سے یہاں پہ ان سب کو بھگایا دیا گیا یہ بہت بڑی جررت کی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہاں کا جو کیپیٹل ہے وہ کابل ہے اور یہاں پہ تقریبا 34 پروینسز ہیں اور سب سے فیورٹ پروینسز میں میں بات کرلوں تو بھائی کابل، حیرات، ہلمن اور نورستان جیسے پروینسز آتے ہیں اور بھائی نورستان تو بلکل سوات اور اس طرح کالام ایریا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ایریا ہے کافی خوبصورت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیمپل یا کوئی بھی کرسچینٹی کا کوئی چرچ وغیر آپ آپ اپریٹ نہیں کر سکتے اس کا سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کیونکہ یہ پوری جو کنٹری ہے کافی ایک مسلم کنٹری ہے پوری مسلم کنٹری ہے میرے خیال میں 0.5 یہاں پہ کوئی اسے اور لیلیجن سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑی سختی ہے تو اس لیے یہاں کا جو اسلام کو کافی زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں یہاں کے لوگ کافی پولائیڈ ہیں اور یہ ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے جہاں پہ نہ کوئی ٹرینز ہیں اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی ریورز ہیں لیکن بھائی کوئی سمندر یہاں پہ نہیں ہے کافی خوبصورت کنٹری ہے جہاں پہ ہندوکس جیسے ماؤنٹین اور کراکورم ہائیوے جہاں پہ ہندوکس جیسے ماؤنٹینز کا بسیرہ ہے جہاں پہ ہندوکس جیسے ماؤنٹینز بھائی یہاں پہ ہیں کافی اس کی وجہ سے کتنے خوبصورتی اور کتنے امیزنگ سینریز بنتے ہیں تو یہ آپ کے سوچ سے بھی باخر ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں افغانستان کا ویزا آپ کو کیسے ملے گا بڑا آسان ہے آپ اسلام آباد آئے یا آپ پہشاور آئے ان دونوں میں کافی آپ آسانی سینبیسیز ہیں تو ہمارے پٹانوں کے لئے سب سے آسان ذریعہ جو ہے وہ تو پہشاور ہی رہتا ہے مین حب ہے تو ہمیں یہ توڑا سا ایزی رہتا ہے اور اگر آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے شاید آپ کے توڑے سے زیادہ پیسے لگ جائیں لیکن ہمارے لئے پشاور توڑا سا اچھا ہے اور پیسے بھی نہیں لگتے ہیں ہمارے لئے میں آئی تینک ویزا فری ہے اگر لگتے بھی ہیں تو دو تین ازار روپے آپ کے آپ نے ہی لگتے ہیں باقی آپ جا سکتے ہیں کافی اچھی کنٹری ہیں ابھی تو خیر طالبان کے رول میں ہیں آپ سب کو پتا ہیں اور وہاں کے لوگ کافی خوش ہیں طالبان سے پہلے پہلے نہیں تھے لیکن کیونکہ جو سسٹم دیکھا گیا تو سسٹم کافی ڈیولپ رہا اور کافی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور یہاں کا جو افغانستان جو رائز کر رہا ہے نا تو ان کی وجہ سے سب ابھی اگری کرتے ہیں ہاں دو طالبان جو ہیں وہ کافی ٹیک ہیں اور اپنے ملک کو آپریٹ کریں گے کہیں نہ کہیں پہ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہیں تو پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ